اٹھارویں ترمیم نے ایک اور بات کی ہے کہ جو انفسی ہے اس کو آپ نہیں شیر سکتے اس میں کہا کہ جو انفسی آخری تیہ ہوا تھا اس میں زیادہ ردو بدل نہیں ہو سکتا لیکن کم نہیں کر سکتے تو اس کی وجہ سے مونہ آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے پاس پیسے ہی نہیں ہوتے کیونکہ تمام تر جو ہے ریسورسز چلے گئے پروونسز کے پاس اور جو خرچے ہیں لیکن آمیر صاحب دیکھیں میرا سارا آپ سے عرض یہ ہے کہ اٹھارویں ترمیم کی جو بیسک ایسنس ہے وہ تو یہ ہے نا کہ جو اختیارات ہیں وہ آگے منتقل ہوں تو اس کو تو ہم برا نہیں کہہ سکتے ہیں قطن کے اختیارات آگے منتقل ہوں گے تب ہی عوام تک دائریکٹ اس کے جو سمرات ہیں وہ پہنچ پائیں گے نا کیا یہ بات بھی درست نہیں ہے نہیں دیکھیں بات کیونکہ کون سے اختیارات کی بات ہو رہی ہے اور اگر یہ ہو رہا ہے کہ جناب اختیارات کی منتقلی کے نام پر وہ تمام کی تمام طاقت جو ہے وہ سی ایم ہاؤز میں آگئی ہے اور وہ جو ہے سی ایم ہاؤز جو ہے وہ ایک راجوارے کی طرح اس پورے صوبے کو چلا رہا ہے جیسے سمد ہو جائے پنجاب ہو تو پھر تو کوئی بات نہیں بنتی وہ ڈیوالپ جو نہیں کرنے کی چیزیں وہ کرتے نہیں ہیں وہ لوکل بارڈی اس کو با اختیار نہیں کرتے وہ کلاسینر کی اگر میں آپ کو مثال دوں تو پیبلز پارٹی نے تو یہ تکشل کنے کا سولیڈ ویس منجمنٹ تک جو ہے انہوں نے سی ایم سن کے حوالے کر دی تھی تو اگر آپ اسنا کی انگینت مثالے میں دے سکتا ہوں کہ جس پہ پورے کے پورے سسٹم کو ایک طرح کا کرپ کر دیا گیا ہے اور اس کو بلکل تباہ کر دیا گیا ہے